دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے بول کے سنیں گے مزا آئے گا دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے اس کو جنت میں جانے صدو کی کا کون اس کو جنت میں جانے صدو کی کا کون جس پہ آقا محبان ہو جائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت جسنِ دستار بندی دیکھئے میں ہنگامہ کرنا بھی جانتا ہوں تاری یوسف صاحب جانتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھے شیر بھی سن لیا کرو صرف ہنگامے میں مسمت رہو ہنگامہ کرنا بھی جانتا ہوں کروں گا ذرا دل سے سنیں اور دل سے بولیں سبحان اللہ اللہ میں شیر محمد صاحب قبلہ مفتی حسن صاحب قبلہ کی دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا سامنے مصطفی کہ وہ جاتے نہ تھے سامنے مصطفی کہ وہ جاتے نہ تھے پوچھا گفر سے تو یہ کہینے لگیں پوچھا گفر سے تو یہ کہنے لگیں پوچھا گفر سے تو یہ کہنے لگیں کیا یہ سنا ہے بہت خوب بسورت ہے وہ یہ سنا ہے بہت خوب بسورت ہے وہ دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں گے یہ سنا ہے بہت خوب مجھے تو یہ لگ رہا ہے نعیم بھائی کہ آپ اتنے تھکے ہوئے نہیں ہیں جتنے تھکے ہوئے یہ لوگ ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے اور یہ نہیں پتا ہے لیکن آپ لوگ بڑے یہ کچھ لوگ یہیں سے ہیں کچھ لوگ یہاں سے کچھ دوری پر رہتے ہیں نعیم بھائی اتنے دگر سے آئے ہیں یہاں بتا دیجئے گا کہ یہ ردربر ہے اور ردربر کے لوگ کیسا سنتے ہیں جب ہاتھوں کو اٹھائیے بلند باز نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ نعرِ خوصیت مسلکِ عالی حضرت ماشاءاللہ حسین بھائی میں ایک بہت اچھا بولا رہا ہے آج انام دے کر جاؤں گا جھوم کر بولیں یا رسول اللہ یہ سنا ہے بہت خوب وہ صورت ہے وہ دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں گے داغ سینے سے ہر غمیں کے مٹھے جائیں گے اب ایسا شیر پڑھنا ہوں آپ لوگ تڑپیں گے جو تنہ تن ہوگا بولے گا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا آلہ حضرت حضی صاحب حضی صاحب دیکھئے گا تمام علماء اہل سنت کے حوالے سے اب نعرہ ادھر سے نہیں آپ سے چاہیے گا ایک نعرہ سنیے گا یہ سنا ہے بہت خوب صورت ہے وہ آلہ حضرت کے شیر وہ سے بھٹتے ہو کیوں میں نے کہا وہی بولے گا جو تنہ تن ہوگا آلہ حضرت کے شیر رو سے پھٹتے ہو کیوں تم سلامِ رضا سن کے چھرتے ہو کیوں آلہ حضرت کے شیر رو سے پھٹتے ہو کیوں تم سلامِ رضا سن کے چھرتے ہو کیوں آلہ حضرت کے شیر رو سے پھٹتے ہو کیوں تم سلامِ رضا سن کے چھرتے ہو کیوں تم سلامِ رضا سن کے چھرتے ہو کیوں رافظی یوں ابھی بھی سدھر جاؤ تمہیں گھر کے گھر ورنہ ویران ہو جائیں گے یوں ابھی بھی سدھر جاؤ تمہیں ایسے شیر پہ تو نعرہ لگنا چاہیئے تھا خلے ہو کے نعرہ لگائیں خلے ہو کے نعرہ لگائیں خلے ہو کے نعرہ لگائیں خلے ہو کے لگائیں زندہ باز زندہ باز زندہ باز رافظی یوں ابھی بھی سدھر جاؤ تمہیں گھر کے گھر ورنہ ویران ہو جائیں گے رافظی یوں ابھی بھی سدھر جاؤ تمہیں جس گھڑی ہوگا میں ہے شر میں میں ہے شر پپا جس گھڑی ہوگا میں ہے شر میں میں ہے شر پپا ازہبوں ازہبوں کی اٹھے گی سدا اپنے دا من میں دیں گے ٹھکانہ نبی اپنے دا من میں دیں گے ٹھکانہ نبی امتی جب پریشان ہو جائیں گے دا من میں دیں گے ٹھکانہ نبی امتی جب پریشان ہو جائیں گے دا غسینے سے حد غم کے مٹے جائیں گے حالانکہ اس کلام میں شیر بہت ہے لیکن مقتے کی شکل میں شیر ملاحظہ فرمائے جھوم کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پاؤں کے نیچے ان کے پکھر جاؤں گا اور ماد خوشی کے میں مر جاؤں گا اور ماد خوشی کے میں مر جاؤں گا پاؤں کے نیچے ان کے پکھر جاؤں گا اور ماد خوشی کے میں مر جاؤں گا اور ماد خوشی کے میں مر جاؤں گا کس طرح کس طرح کس طرح خود کو اخیتیں سبھالوں گا میں جب نبی گھر میں مہمان ہو جائیں گے کس طرح خود کو اخیتیں سبھالوں گا میں نہ رہے رسالت نہ رہے خوصیت بستی بستی کریا کریا علم کا دریہ فیض کا دریہ نہ رہے تربیر کس طرح خود کو اخیتیں سبھالوں گا میں